موسیقی 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 سمیت دیگر اداروں کے سربران نے ایڈیشن آئی جی سن نے بھی شرکت کی اور اس اجلاس کے اندر تفتیش کے شعبے کو غیر معمولی بنانے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں کیسے آئیو اور دیگر نامزد شعبوں کے حوالے سے جو ان پر کتائیاں ہیں ان پر بریف کیا گیا ہے اس کے اندر اجلاس میں بتایا گیا ہے سنگین جرم کی تفتیش کے لیے سات سو بائیس آئیوز درقرار ہیں دیگر مختلف نویت کے جرم کی تفتیش کے لیے اٹھارہ سو سولہ پولیس افسران درقار ہیں مجبوری طور پر آئیوز کی تعداد جو ہے تین ازار تین سو چھپن ہے جن میں سے تین سو پانچ جو ہے رویس شامل ہیں اب تک جو ہے دو ازار تین سو ستنہ آئیوز کی تیانیوٹی نامزد کر دی گئی ہے تفتیش کے اسٹاپ کے اضافے کے لیے پندرہ پندرہ دن کے کورس کرانے کا بھی اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تفتیش کے جو ایسائیویں تھاناجات کے ہوتے ہیں ان کو پندرہ پندرہ دن کے کورس کرائے جائیں گے تاکہ ان پورسوں سے جو ہے یہ تفتیش میں تپنی جو کتائیاں ہیں ان کو جو ہے یہ دور کر سکیں اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو ہے باقید ایک سند دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ان کو تمام ضروری وسائل جو ہیں ان کو وہ پروڑ کیے جائیں گے جو کہ آج سے پہلے نہیں کیے جا رہے تھے جن پر مختلف تفتیش کے آئی پرفائل کیسوں کے علاوہ جو ایسائیو تھے یہ مسائل کا شکار بہت زیادہ تھے ان کی یہ تمام مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے باقیدہ جو ہے نا آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے آئی جیسین کی صدارت میں اور اس کے لئے انہوں نے ان کا مزید کہنا تھا کہ جس مقاصر آئی او کی کارکردگی اور ان کا کرائم ڈیٹا کا بھی جو ہے نا وہ ایک کمپیٹر رائیس سسٹم بنایا جائے گا جس میں جو ہے نا تمام کرائم جو رائم پیشہ کا کرائم ڈیٹا کے ساتھ ساتھ اور پھر ان میں جو ملتیمان کو سزائی نہیں ہوتی ہے ان کی پورا ڈیٹا وہ جمع کرائے کیا جائے گا اور پھر ان پر غور کیا جائے گا کیا کتائیاں ہوتی جن سے جو ہے نا ان کو وہ سزائی نہیں مل سکی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھانہ لاقب واشروں مرمت کی جائے گی اور ان کے صفائی سسلی کا بھی خیال رکھا جائے گا کیونکہ اکثر جو ہے ملتیمان نے جو ہے لاقب میں گندگی وغیرہ کی بھی مختلف جگہوں پر تھانوں میں شکایتیں آ رہی تھی ان چیزوں کو پہ بھی جو آنا آج وہ زیرے غور کیا گیا ان تمام کتائیوں کو آج حیصلے کیا گیا ہے کہ ان تمام کتائیوں کو دور کیا جائے گا چھیک ہے حارم یہ بھی بتائیے گا یہ تو ہو گئی پروینشل لیول پر پولیس میٹنگ اور اس لاس جس کے اندر آئی جیسید موجود تھے ڈسٹرک لیول کے اوپر بھی ایک میٹنگ کے نقاط کیا گیا جس کے اندر سٹریٹ کرائن یو ٹی پیس اور منشیات کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر سٹریٹیجی جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے اس کی بھی بریف دیجئے گا جی دیکھیں والا صاحب اس کے بعد جو ہے تمام سندھ کے جو ہے زلہ کی سطح پر ایس ایس پی کی کہے گئے زیرنگانی ایس بیو ایس ایچوں کے ہی جلاس ہوئے اور تمام ہی جلاسوں کے اندر کراچی کے اندر منشیات کراچی سندھ بھر میں منشیات پروشی موزرے سے ماوہ کٹکہ اسٹیٹ کریمنل خلاف وہ دیگر اموروں پر بیز لائے گئے اور ان کے خلاف سندھ بھر میں کریکڈون کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ تمام جو ہے سخت دہتے جاری کر دی گئی ہے کہ پورے کراچی سمیز سندھ بھر میں جنہیں پیشہ کے خلاف کریکڈون کیا جائے چاہے وہ منشیات پروش ہو اسٹیٹ کریمنل کے وہ ہو یا موزرے سے کے ہو تو آج ہم نے جب یہ فیصلے ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی پلیز جو ہے کراچی کے مختلفی علاقوں میں کریکڈون کرتی ہوئی نظر آئی جن میں درجنوں جو ہے موزرے سے ماوہ کڑکا کے کارخانے پکڑے گئے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے منشاہ فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کاروائیوں کے بعد پولیس کا تصدقل جو ہے کاروائیوں کو سلسلہ یہ پر قرار رہے گا یا چند دنوں کی یہ کاروائیوں کے بعد پولیس فاموش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتائیے گا ناظر آباد کے اندر پولیس ناکے پر نوجوان پندرہ سالہ نوجوان پر جو فائرنگ کا واقعہ تھا اس میں پہلے تو مقدمہ درج کیا گیا تھا آپ نے بتایا تھا پھر جو اہلکار تھے جنہوں نے فائرنگ کی تھی ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا اب نئے کیا سنسنی خیز انکشاہ پاس سامنے آئے ہیں حارون دیکھیں بلا سال ناظر آباد میں پولیس ناکے پر نوجوان کی فائرنگ کی واقعہ میں سنسنی خیز ان کا فاشات سامنے آگے ہیں آگے ہیں اور فائرنگ کرنے والا شخص جو ہے کہ پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ اس کی پوستنگ جو ہے رضیت آنے میں نہیں ہے یہ کہیں اسے چیو کو کمانڈو ہے وہاں پوستنگ ہے لیکن آج جب بی آئی جی نے ایک پریس بریفنگ میں پریس بریفنگ کرتے ہوئے دوسرے دیگر جب ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا اس کا تعلق محکمہ پولیس سے نہیں ہے یہ ایک پرائیویٹ شخص ہے اس کے ساتھ سا جو دیگر دو اور جو شخصیں جن کی گرساریت تک نہیں عمل میں لائی جائے چکی ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی محکمہ پولیس سے ان کا تعلق نہیں ہے وہ بھی پرائیویٹ لوگ تھے اچھا آپ دیکھیں پولیس چیکنگ کرنے کے ساتھ سا جب پرائیویٹ لوگوں کو رکھے گی جو تربیت آفتہ نہیں ہے جنہوں نے ٹریننگ نہیں لی ہوئی ہے جب تک اس طرح کے لوگوں پولیس کے ساتھ گام کریں گے تو اس طرح کے واقعات ہوں گے اب پولیس کو چاہیے کہ پرائیویٹ لوگوں کا سہارا لینا چھوڑ دے باقی ہے پروفیشنل جو پولیس والے ہیں وہ چیکنگیں کریں لیکن حارون یہ بتائیے گا ڈی آئی جی ویسٹ نے وضاحت تو کی ہے کہ پرائیویٹ پارٹی میں شامل شخص جو نوجوان تھا اس پر فائرنگ کی ہے اس شخص نے لیکن پرائیویٹ جو پارٹیز ہیں وہ بینڈ نہیں کر دی گئی تھی ایک عرصہ قبل جی بالکل اس سے پہلے جو ہے آئی جی سین غلام نبی مہمن اور ایڈیشن آئی جی کراچی نے بھی جب یہ ابھی جو غلام کا جاوے دوڑو صاحب ہیں اس سے پہلے جب ایڈیشن آئی جی کراچی جاوے غلام نبی مہمن تھے انہوں نے جی نے گوشتب کچھ عرصہ قبل ایک نوڈیویشن باقیدہ جاری کیا تھا کہ کراچی سویت سندھ بر میں کوئی بھی ایسپیشل پارٹیا سادہ لباس حلیکار بھی جو ہے وہ دنیاں سراجام نہیں دیں گے اچھا اس کے اندر جو ابھی کچھ دنوں پہ پہلے بھی جو ایک ون فوٹی فور لگائی گئی تھی جس میں اس میں بھی واضح کیا گیا تھا کہ کوئی بھی کلیو حلیکار پرائیویٹ نہیں ہوگا سیول قبلوں میں نہیں ہوگا اچھا لیکن اس کے باوجود ہم اگر رزویہ کا ناظمباد کا واقعہ دیکھیں تو یہ وہ آئی جی سندھ کے حکمات جو ہے اس کا اپنا ہی محکمہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہوا ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے کوئی بھی وہ ایک نامہ ماننے سے انکار کر دیا پرائیویٹ پارٹی اور پرائیویٹ اس کے چیکنگ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پیلے کارے کوئی بھی وہ ایک آئی جی سندھ کو جو حکم نام ہے ہمیں صرف جو ایک کاغذی کاروائی کی طرح ہی نظر آ رہا ہے کراچی کے اگر ہم بات کریں کراچی کے تمام تانہ جات میں سپیشل پارٹی ابھی بھی چل رہی ہے پرائیویٹ لوگوں کا راج ہے جو نازف شارٹر ٹرم کٹنگ کا سرانجام دیتے ہیں بلکہ افتران کو جو نا سمجھوں کے ایک کماؤ پوتو بنے ہوئے جی حارون بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بریفلی ڈسکرائب کرنے کے لیے تمام سٹوریز کو اور یہ جو نازف بات پولیس ناکے پر واقعہ رونما ہوا پندرہ سالہ جو نوجوان تھا آیان اس پر فائرنگ کی گئی دو پولیس حلکار تھے موجود اور اس میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سادہ لباس حلکار تھے اب یہ بات سامنے آئی کہ سپیشل پارٹی یعنی کہ آؤٹسورس کیا جاتا ہے اور سورس آف انفومیشن لیکن اس کو بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے شر پسط اناثر بھی جو علاقے کے اندر بہت سر شخصیات ہوتی ہیں تو وہ کام کرتے دکھائی دیتے تھے تو وہ حاملات بگڑتے تھے لیکن تمام احکامات ہوا میں اڑا دیئے گئے ہیں آئی جی سن کے بھی ایڈیشنل آئی جی کے بھی اور پہلے بھی کہا گیا کہ کوئی بھی پولیس حلکار بغیر وردی کے ویپن ہاتھ میں نہیں رکھے گا نہ ڈیوٹی پر اور سڑکوں پر سنیپ چیکنگ کرے گا تو ان تمام چیزوں کو جو میں آخر الفاظ جو یہاں پر کہہ رہا ہوں اس پر غور کر لیجئے کہ کیوں احکامات ہوا میں اڑایا جا رہے ہیں اس کا نوٹس لینا انتہائی ضروری ہے پروگرام کے ختم ہو اللہ حافظ